بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے بڑے اچھے تمیز سے چل رہے تھے وہ اور اچھا ان کا چینل بھی جا رہا تھا لیکن پھر چینل ڈاب جی واشنگ مشین چیزیں دھونے کے لیے ہی ہے تو جائے نماز بھی دھو سکتے ہیں آپ اس میں لیکن اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ آپ نے جائے نماز کو دھویا تو پروپر پاک کرنا پڑے گا جیسے کہ ناپاک کپڑے پروپر پاک کرنے پڑتے ہیں آج کل جو آٹومیٹک واشنگ مشین آ رہی ہے اس میں کم سے کم تین دفعہ پانی بھا کے گزرنا ضروری ہے ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے بہتر یہی ہوتا ہے کہ واشنگ مشین سے کپڑے نکالنے کے بعد جب اچھی طرح دھل جائے نا نکالنے کے بعد تب میں ڈالیں اور پانی بھا دیں جب سابون نکل جائے اس کے بعد سابون وابون نکل گیا تو تب میں ڈالیں یا مشین میں ہی ڈال دیں اور پانی ایک دفعہ بھا دیں یعنی پانی یہاں سے آ رہا ہو اور ادھر سے نکل کے جا رہا ہو اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے بال خراب ہیں تو رات کو کنگی کریں کوئی ممانت نہیں ہے دن میں بھی کنگی کر سکتے ہیں رات میں بھی کنگی کر سکتے ہیں کنگی کے لیے کوئی خاص ٹائم شریعت نے نہیں رکھا حیز اور استحاضہ میں فرق کیسے کریں ایک خاتون کی بچہ دانی میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جس کی وجہ سے مسلسل خون جاری رہتا ہے یہ کیفیت بچے کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے مسلسل چالیس دن خون آنے کے بعد اس خاتون نے نماز شروع کر دی لیکن خون اب بھی جاری ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ایسے میں یہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ یہ خون حیز کا ہے یا استحاضے کا عبداللہ صاحب علاوہ آباس دیکھیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے نفاس دم نفاس اس کے بھی وہی حکام ہیں جو حیز کے حکام ہیں اس دن کے بعد نمازیں شروع کر دیں اب نفاس کے خون کا حکم میں پہلے بتاؤں گا حیز کا بعد میں بتاؤں گا نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو اگر پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوا ہے پہلا بچہ ہی ہے تو چالیس دن انہوں نے نماز چھوڑی صحیح کیا چالیس دن کے بعد یہ جو خون آ رہی ہے استحاضے کا کہلائے گا یہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا لیکن اگر اس خاتون کو اس سے پہلے بھی بچہ پیدا ان کا ہو چکا ہے پھر یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ولادت میں نفاس کا خون کتنے دنوں کے بعد بند ہو گیا تھا تو چالیس دن تک تو انہوں نے نمازیں چھوڑی وہ تو ٹھیک کیا کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ حیز کے استحاض ہے لیکن جب چالیس دنوں کے بعد نماز شروع کریں گی اور خون چالیس دن کے بعد بھی کنٹینی ہوئے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلی دفعہ بچے کی ولادت میں جتنے دن نفاس بند ہو گیا تھا تو اتنے دن نفاس کے سمجھے جائیں گے اس کے بعد والے دن پاکی کے سمجھے جائیں گے لہذا یہ خاتون پہلے بچے کی ولادت میں اگر پچیس دن کے بعد فون بند ہوا تھا تو اب انہوں نے چالیس دن کے بعد جب نماز شروع کی ہے تو سمجھا جائے گا کہ پچیس دن ان کے نفاس کے تھے اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ کی ہے لہذا پچیس دن کے بعد جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ ان کو قضا کرنی پڑیں گے تو یہ مسئلہ تو میں نے نفاس کا بیان کر دیا اور حیز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے چالیس دن کے بعد نمازیں شروع کر دی ہیں تو مہینے کی کنٹینیو ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہیں پورا مہینہ تو پھر یہ دیکھیں گی بچے کی ولادت بلکہ حمل سے پہلے جو ان کو حیز آیا کرتا تھا جن اسلامی تاریخوں میں اسلامی مہینے کی جن تاریخوں میں حیز آیا کرتا تھا ان ان تاریخوں میں یہ نمازیں چھوڑنے اور جیسے ہی وہ تاریخیں گزریں نمازیں شروع کر دیں تو یہ حکم ہوتا ہے اس عورت کا جس کو کنٹینیو بلیڈ آتا ہے تو بس وہ ان دنوں میں جن دنوں میں اس کو حیز آتا رہا ہے وہ حیز کے دن سمجھے جائیں گے اور جن دنوں میں حیز نہیں آتا رہا وہ استحاذ کے دن سمجھے جائیں گے یوٹیوب چینل اور فہوش مسائل یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے صرف حیاء کے خلاف مسائل بتانا تاکہ زیادہ ویوز آئیں کیسا ہے کیا یدین کی خدمت کیلائے گی ہے اور ثواب ملے گا یا فہاشی پھیلانے کا گناہ یوٹیوب پہ جس آدمی کے ویور نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں جس خاتون کے چینل کے یا جس بندے کے چینل کے وہ بتمیزی شروع کر دیتا ہے یہ ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے بڑے اچھے تمیز سے چل رہے تھے وہ اور اچھا ان کا چینل بھی جا رہا تھا لیکن پھر چینل ڈاؤن ہونا شروع ہوا تو اپنے گھر کی عورتوں کو انہوں نے یوٹیوب پہ لا کے دکھانا شروع کر دیا اور ان کو بھی فوہش ڈریس میں دکھانا شروع کر دیا فوہش لباس میں یہ بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے قرآن کیا کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں میں فہاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے دنیا میں دردناک عذاب تو اسلامی حکومت دے گی ان کو سزا دے گی لیکن آج کل اسلامی حکومتیں نہیں دینی سزا ہیں اسلامی حکومتیں ہیں ہے ہی نہیں صحیح پروپر طریقے سے جو ہونی چاہیے اور پھر وہ آخرت کا عذاب سے تو پھر کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا اس لیے خدارہ اپنی جان پر رحم کریں یوٹیوبر سے میں گزارش کرتا ہوں فوہش فوہش تصویریں لگا باز دفعہ مسئلہ صحیح ہے کوئی عالم صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے میرے بیانات میں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے وہ اگرچہ حیاء کے خلاف ہے لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے ہم نے بیان کیا کسی دے کیا کیا فوراً اپنے چینل پر فوہش لڑکیوں کی تصویر اور بہہدہ تصویریں لگا کے بائرل کرنے کے لیے اور ہماری قوم بھی ٹھرکی ہے جا کے دیکھتی ہے ایسے چینل ہوگ ہوئے سارے ٹھرکی نہیں ہیں جو اس وقت بیان سن رہے ہیں میرا مسائل کا سیشن سن رہے ہیں ان کے علاوہ تو کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہیں تو غیرت کا سعودہ مت کریں انسان بھوکا مر جائے مگر بغیرت نہ بنے بہت لوگ بتاتے ہیں کہ جس کا چینل نہیں چل رہا ہوتا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور بے حیائی یعنی ایسے لباس میں اپنی عورتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے جو حیاء کے خلاف ہے ظاہر اگر پروپر ڈریس میں عورت کو دکھائیں گے تو کون دیکھے گا اس کو تو باقاعدہ وہ بے حدہ لباس میں خواتین کو یوٹیوب پہ اپنے گھر کی عورتوں کو لانا شروع کر دیتے ہیں تو اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی بہنیں یہ گھر میں رکھنے کی چیز ہیں یہ دنیا کے سامنے نمائش کی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے فہش ڈریس میں دنیا میں کوئی سامنے تماشا بنائیں لوگ چسکے لے رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت غلط حرکت ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے آپ کی ارننگ تو ہو جائے گی لیکن کیا کرنا ایسی ارننگ کا اور جس میں اللہ برکت چھین لے اور آخرت میں اس کا آپ کو حساب دینا پڑے کون سی ویکسین جائز ہے کون سی نہ جائز جس طرح کووڈ ویکسین جائز ہے کیا باقی ویکسینیں بھی جائز ہیں یا نہیں جیسے کولیو وغیرہ